کولکاتا میں گھنونا جو اپراد ہوا اس کے بعد سے دیش بھر کے ڈاکٹر پروٹیسٹ کر رہے ہیں چنڈگر پی جی آئی جو دیش کے ایک جانا مانا سنستان ہے وہاں پر بھی لگتا ریزنٹ ڈاکٹر اور فیکلٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے آخر ایک کب تک چلے گا اور ڈیمانڈز آخر کیا ہے ہمارے ساتھ فیکلٹی جو ہے پی جی آئی کی اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر سمیر اگروال ڈاکٹر صاحب عام طور پر جو آپ کی بھومی کا ہے چاہے یود کی ستیتی پر تب بھی ڈاکٹر اپنے کام پہ آتا ہے پی جی آئی میں حالہ کی امرجنسی صفحہ چل رہی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے حالات ایک اس پوجیشن پر جہاں پر عام طور پر نہیں ہوتے مریضوں کو بھی پریشانی ہیں آپ بھی پریشان ہیں مسئلہ آخر کا ہاتھ کا ہے سر ایسے ہے کہ ہمارا جو جس کو ہم کہتے ہیں ورک فورس وہ ہمارے ریزیڈنٹ ہیں جو انسیڈنٹ کیلکٹا میں ہوا ہے اس کے بعد ایک جو ہمارے میں بہے بہٹ گیا ہے بچوں میں بیٹ گیا ہے ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو رات کو آنے میں ڈر لگ رہا ہے دن میں بھی ہمارے آپ نے دیکھا ہوں گا آئی سیو جو ایریہ ہوتے ہیں اندر اسی اندر ہوتے ہیں ان کے ڈیوٹی رومز ہوتے ہیں وہ کام کرنے سے کتراتے نہیں ہیں چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے کام کرنے کو تیار ہیں بٹ ان کو ایک سیف محول چاہیے جو ان کا ایک ڈر بیٹ گیا ہے انہوں نے یہی مانگ رہے ہیں ان کی مانگ یہی ہے کہ ہم کو سیف پلیس چاہیے جو ہمارے بچی کے ساتھ کیلکٹا میں ہوا ہے اس کا وہ انصاف دیا جائے جب تک انصاف نہیں ملے گا میں کیسے بولوں گا کہ میرے بچے سب کچھ ٹھیک ہے گورنمنٹ is there انہوں نے اپنا کام جسے سی بی انکواری ہو گئی ہے ہائی کورٹ نے کر دئی اب ہم اس کی ویٹ کر رہے ہیں ہماری دوسری ڈیمانڈ کیا تھی ہم تو کیا چاہتے ہیں ہم کام کرنے سے نہیں بھاگ رہے ہیں لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے اسی لئے ہم نے پوری ایمیرجنسی جو ہے ایمیرجنسی ہماری ڈیڑھ گناہ بڑھ گئی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں بچے نہیں کر پا رہے ہیں بچوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم پروٹیسٹ فیکلٹی ایسیشن ڈریکٹلی پروٹیسٹ نہیں کر رہی کہ ہم کام پہ نہیں آ رہے ہیں ہم ساری فیکلٹی میمبرز کام پہ آ رہے ہیں اور جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ہم کر رہے ہیں تاکہ پیشنٹ کو نقصان نہ ہو کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی انکواری ہو چکی ہے اور جو ایک ایک ایکیوز جوالڈی گرفت ہے باقیوں کو بلائے گیا ہے سی پی اے پر بات اٹھکی سینڈر پروٹیکشن ایکٹ کیا مانگ اٹھی ہے ہاں وہ بہت ہماری پہلے سے پچھلے سات سال سے ہی چل رہی ہے کہ پروٹیکشن ایکٹ آنا چاہیے کیونکہ آج کے دن یہ انسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خاصا پھر دوبارہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے اٹلیس ہر بار کوئی سی بی آئی گورنمنٹ یہ بھی نہیں کر سکتی ہر ایک جنگہ بھی سی بی آئی انکواری ہو اگر آج کے دن پروٹیکشن ہے ہی نہیں ایکٹی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو سکیور فیل کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم ایک اچھا محول دے سکے جس میں وہ رات کو دو بجے آئیں گیارہ بجے آئیں کیمپس کے اندر جو چیز ہوئی ہے باہر سڑک پہ ہوتی ہے اندھیرے میں ہوتی ہے یہ تو ڈیوٹی روم میں ہوا ہے جو کہ آج تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا چنڈیگٹ پی جے کی بات کریں کتنے آپ کے سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے لئے جسے ابھی اپنے دورہ بھی کیا میٹنگز کی کہ جو ڈارک پلیسیز ہیں جہاں لائٹ نہیں ہیں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی رومز الگ ہونے چاہیے کیمرز ہونے چاہیے اس دشاں میں پی جے کہاں بڑھ رہا ہے اس میں ہم نے ڈریکٹر صاحب سے بات ہوئی اور انہیں امیجیٹلی میٹنگ بلا کے سارے جتنے بھی انجنیرنگ ونگ کو آرڈر کر دیا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ڈیوٹی روم ہیں انہیں چیک کریں اس میں کوئی پوائنٹ اگر لائٹ خراب ہے فین خراب ہے اب سمپل سی چٹکن ہی خراب ہے اندر کی لاغ خراب ہے تو فیمل نہیں جا سکتی اس کے بعد انہوں نے اس سے اوپر بھی آ کے یہ کہایا کہ اس میں ہم کچھ الیکٹرونک اگر سرولنس ڈال سکیں تو ہم کر سکیں گے کیمرز جیسے ہمارے لگے ہوئے ہیں اب اس کو اور بڑھانے کی بات ہوئی ہے اور جو خراب ہیں پانچ پرسنٹ کے گریب خراب کیونکہ اتنا بڑا ایک کیمپس ہے اس میں تو اس کے لئے آرڈر کر دیے گیا کہ ایمیجیٹلی یہ رپیئر کیے جائیں یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ لائٹ ہو جائے گی تھوڑا سا بچے کو لگے گا کہ پولیس فورس زیادہ ہو جائے گی سکیورٹی سڑکوں پر ہم نے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے دیکھا پارکنگ کے ہمارے ایک مشکل آتی تھی رات کو آؤٹسر آ جاتے ہیں یا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ آکے ڈرنک کرتے ہیں پارکنگ میں تو وہ پارکنگ کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں ہر ایک پیجے میں پندرہ پارکنگ ہے اس میں سے دو تین پارکنگ ہم سٹاف کے لئے سکیور کر دیں ٹونٹی فورٹ سیون اگر وہاں سکیورٹی گارڈ کھڑا تو میرے کو بھی ڈرنی لگے گا ایک فیمیل کو پتہ ڈرنک کر کے آتے ہیں کیا آتے ہیں میرے کو نہیں پتا پر ہم بھی کئی بار ایز ای میل ہم فیل انسکیور تو اس کو ہم چاہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو اپائے ہیں اس سے ہمارے کو کانفیڈنس ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے کہ واپس سے وہ آ سکے آج کے دن میں پرسنل بڑھاتا ہوں میری بیٹی ڈاکٹر ہے وہ نئی ڈیوٹی پہ جاتی ہے آج سکھ ہم نے کبھی کھال نہیں کیا تھا کہ وہ رات کو جا رہی ہے اور صبح اپنے ڈیوٹی پہ آ رہی ہے رات کو دو بار آپ فون کرتے ہیں پاپٹ بیٹا ٹھیک ہو آپ یہ سوچیں کہ بچے کے منٹیلٹی کیا ہو رہی ہے ایز ای پیرنٹس می اینڈ مائی وائیف اس ڈاکٹر ہمارے کو پتہ تھا ڈیوٹی کرنی ہے ایک سائیکالوجکل فیر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی یہ سائیکالوجکل فیر جو ہے ہماری سیکنڈ ہمارا یہ تھا کہ سوسائیٹی ہم کو سارا سپورٹ کرے بلکل سوسائیٹی کی بات کریں دیکھیں جو مریج آتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے وہ ڈیمانڈز کی بات کرے وہ باہ جاتا ہے لیکن اس کے شریف میں جو درد ہے یا اس کے اس کو جو تکلیف ہے وہ ہو جائے ایک موٹا موٹا جو باہر ایک آواز جاتی ہے اس میں دیکھیں پی جے میں کام تو ہو رہا ہے لیکن اس ایک تعداد سے انہوں نے کیونکہ یہ سات آٹھ سٹیٹ کو کیٹر کرتی ہے پی جے اس میں آپ بلکل ٹھیک ہیں کہ ہم روز کے دس ہزار پیشنٹ دیکھتے تھے تو آج کے دن ہم تین چار ہزار پیشنٹ دیکھ پا رہے ہیں ایمرجنسی ہم جو دیکھتے تھے ہیپوکریٹ اوت ہمارے کو جو دلائی جاتی ہے کہ وہی ہے جو انسان ہاں کسی کو چھوٹا موٹا جکام ہے اس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس مین پاور ہی نہیں ہیں یہ بچے جب تک ہمارا کو جوائن نہیں کریں گے اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ہم کو جوائن کریں بٹ ہم کیسے جائیں ان کے پاس ہم ان کو کچھ پرامیسز لے کے جائیں گے کہ یار بچوں یہ ہو چکا پلیز جوائن اس بیک ابھی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں ہمارے ہیلتھ منیسٹر نے ہم کو اشواشن بھی دیا انہوں نے سارا بولا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی کمیٹی بنائیں گے پر جب تک وہ کمیٹی بنے گی اس میں ٹائم لگے گا دیکھو پرامیسز وہ انہوں نے ہم تو حراند کل پرائیم نیسٹر سر نے بھی ہمارے ریڈ فورٹ سے بولا کہ بچوں کو سیکیور کرنا ہے ہم نے ورک فورٹ کی لیڈیز اس جہاں پہ کام کرتی ہیں ورکر کے لیے بول تو دیا کہ چھے گھنٹے کے اندر ایف آئیر ہو اس سے بھی آپ تو سیٹی سائی ہیں ایسے ہے کہ اس میں صرف ایف آئیر لوج کرنے کی بات ہوئی ہے ہم تو چاہتے ہیں انسیڈنٹ ہوئی نہ ایسا وہ تو انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو وہاں پر کیلکٹا کے پرنسیپل نے کیا کہ اس کو بہت لیٹ انفارم کیا ہم تو چاہتے ہیں انسیڈنٹ ہی نہ ہو ہم چھے گھنٹے کی بات ہی نہیں کر رہے ہم آ رہا ہے تو بیمانڈ یہ ہے کہ آپ اتنا سیکیور کر دو دیکھئے یہ چیزیں کسی سیکٹریٹ میں تو نہیں ہو سکتی وہاں بھی رات کو کام کرتے ہیں کیمپسز ہیں انفوسز ہیں سارے کیمپسز ہیں سب میں ہوتا ہے یہ چیزیں پر کیمپس کے اندر کو یہ آپ انسیڈنٹ بتا سکتے ہیں بکوز وہاں سیکیور تو پی جے کا کیمپس کتنا سیکیور سار ہمارا آپ دیکھئے پبلک پلیس ہے پی جے میں ہم سیکیور اب نہیں پہلے ہم سوچتے تھے سیکیور ہے پر آفٹر دس انسیڈنٹ ہم نہیں ہیں سوچ پا رہے کہ یہ بھی پورا ہنڈر پرٹن سکیور ہے آپ نے دیکٹر صاحب کو دے دی ریپرزنٹیشن کہ یہ یہ کمیاں صاحب کو ہم نے دی اور انہوں نے امیجیٹلی میٹنگ بلا کے دیکھئے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے ڈریکٹر صاحب بھی ان کے بچے بھی ہیں یہاں پر سب کو سب سے زیادہ کل آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی ان میں جو کی کیسا ہونا چاہیے انہوں نے امیجیٹلی ایکشن سب کو بول دیا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہمارے بجٹ میں سب کچھ ہے ایکشرا بجٹ بھی ایکشرا بجٹ بھی مل جائے گا آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے آپ میرے کو پوائنٹ بتائیے میں کروں گا پر ہاں دیفنیٹلی ٹائم تو لگے گا لاز سوال لیکن جو مریجوں کی دکھت ہے حالانکہ امرجنسی چل رہی ہے ٹراما چل رہا ہے لیکن جو مریجوں کی دکھت ہے اور یہ لمبا چلے گا آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ سمپیتے کی بات کر رہے ہیں کہیں وہ اور جانا گسے میں نہ تبدیل ہو جائے عام لوگوں کا سر ایسے ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں چلدی ہیں میں تو اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں شاید کل صوبہ ختم ہی ہو جائے آج کچھ اور انشورنسز مل جائے ہمارا اکیلہ ہم نہیں ہیں ہماری ایسیوشیشن ہے ڈاکٹرز کی پوری آل انڈیا لیول کی انہوں نے ڈیسیزن ہمارے پیسے لے ہم ساتھ ہیں ان کے ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ پارٹ ہے اس کے ڈیسیزن میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدی ختم ہو ہمارے ڈاکٹرز جو فیکلٹی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو ایکسٹرہ کام کرنا پڑ رہا ہے بچوں کو بھی تنگ ہو رہے ہیں بچارے بھار بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا یہ آئی ایم اے کی کال پر کیا ہے سر ایسے آئی ایم اے کی کال پر کیونکہ آئی ایم میں ایک پرائیویٹ جتنے کالیج ہسپٹلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے انسٹیوشنز کی ہماری ایک الگ سے ایسوزیشن ہے جس کی میٹنگ ہم نے شام کو رکھی ہوئی ہے ہم ابھی تک تو ہم الیکٹیو سرزری اور سب کچھ جتنا ہم کر سکتے ہیں اگر آپ سینسیفز بھی دیکھو گے پی جائے گے تو الیکٹیو سرزریز بھی ہو رہی ہیں فیکلٹی تو فیکلٹی اب پہلے اسیسٹ کراتے تھے ریزرینٹ کراتے تھے جہاں پر ہم پوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی چار فیکلٹی کٹھے کر کے چلو دو ٹیبل چلا لیں ہم چلا رہے ہیں بٹ ہم بھی چاہتے ہیں جتنا جلدی ہو بٹ یہ سب ایک الیکٹیو ڈیسیزن ہوگا جب ہمارے بچے کہیں گے سر ہم سکیور فیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کال آف دے سٹرائیک دیکھیں ہم ڈاکٹر سٹرائیک پہ فیکلٹی سٹرائیک پہ نہیں ہیں ہم کسی کو کسی کو بچے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئیہ جبردستی کر کیونکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں پر ہم چار گھنٹے کام کرتے تھے ہم آٹھ گھنٹے کرنے کو تیار اگر آٹھ گھنٹے کرتے تھے ہم سولہ گھنٹے کو تیار ہم سب شیوٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 50% کام امرجنسی ہوتی ہے کسی سپیشلی پی جائے میں جتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں پی جائے میں وہاں پر لگتی ہے تو ہم وہ چل رہی ہے اس میں کوئی ارکاوٹ نہیں اس میں کوئی ایک پیشنٹ بول دے کہ میری امرجنسی میں کوئی نہیں دیکھا گیا پھر ہم لوگ جمعہ دادلے ہیں تو یہ دکٹر سمیر اور جو فیلحال سیچویشن یہ ہے کہ پورے دیش میں جو پروٹیسٹ ہے اور خاص کر سینٹر پروٹیکشن ایکٹ کی بات ہونے لگی ہے کہ پروٹیکشن چاہیے پی جیسے کیمپنس میں جو کمیاں تھے انہوں نے ڈائریکٹر جو ہیں پی جیگر ان کو بتائی اس پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ مریجوں اور ڈاکٹر کے بھی جو ایک رشتہ ہے یعنی کہ مریج ایک امید کے ساتھ آتا ہے وہ بنا رہے اور جلدی سے سمجھا کا سمدھان ہو بیڈو جنلی سنی سدو کے ساتھ امیش رمانیوزی ٹیم چندگٹ